بہیا گل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک میری بیٹی تھی چلے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی وہ بزفاد کرتی تھی یا رسول اللہ میں اس کو دفن کرنے چلا جنگل میں چلا اور جب میں گھڑھا تیار کرنے لگا میں گھڑھا دھوڑنے لگا تو میری وہ چھوٹی بیٹی پتھر ہٹا رہی تھی اپنے چھوٹی چھوٹے ہاتھوں سے بیٹی ہٹا رہی تھی وہ سمجھ مصطفیٰ تیامت سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا درگور کر دیا جاتا تھا وہ بلتا کے لوگ کسی کو دامات بنانا مایوب سمجھتے تھے کسی کا سوسر بننا اپنے لیے قصر شان سمجھتے تھے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اہدیر ساجر لیک صحابی تھے جن کا نام تک دہیا قلبی دہیا قلبی بہت خوبصورت تھے اور اس کے زیرے اثر سات سو افراد تھے اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ اگر دہیا قلبی مسلمان ہو جائے گا تو سات سو افراد بھی مسلمان ہو جائیں گے اور جب سات سو افراد مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو طاقت ملے کی قوت ملے کی اب آتا نے دھوا کی یا رب العالمین یا احکم الحکمین تو دہیا قلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق اتا فرما کیارے نبی نے دہیا قلبی کے لئے دعا کر دی اور سن لو کے لئے چک پندال بھالو خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لکھ خدا چاہتے ہیں رضا محمد اجابت کا سہرا وینائب کا جوڑا بلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکر کھلے سے لگایا بڑھی نام سے جب دعا اے محمد آقا نے دعا کی یا رب العالمین دہیا قلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے تاکہ اسلام کو طوحت مل جائے طاقت مل جائے اب آقا کی دعا ہوئی ادھر طائر صدرہ گلگل صدرہ روح الامین جبرائیل امین آگئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا تبول گئی دہیا قلبی آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہے اور کلمہ پھر کر آپ کی غلامی کا پٹہ گردن میں ڈالنے والا ہے اور دن دوازیں بولنا ہوگا تمہیں اور کے زواز میں زرہ خوش ہے کا اب جبرائیل نے آکر مستحجہ جزر سڑایا یا رسول اللہ دہیا قلبی آنے والا ہے آپ کی غلامی کا پٹہ گردن میں ڈالنے والا ہے آ گیا تو یا قلبی اب جب کہ یا قلبی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رب توجہ کریں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مصطفیٰ کو اتنی خوشی ہوئی ادھر میری طرح دیکھو اتنی خوشی ہوئی کیا آپ کے شانہ شریف پہ شانہ شریف پہ چادر شریف تھی مصطفیٰ نے چادر شریف اتار کر بیچھا کی اور فرمایا دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹر وندہ جو مل جائے میرے گھڑ کا پسیدہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر جاہے دلہ پھول ہمارا قیدہ ہے یہاں دہیا قلبی کے لیے آقا نے چادر بھی چاہتی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے ہو جو تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار آقا نے چادر بھی چاہتی بیٹھو دہیا قلبی دہیا قلبی نے چادر سبیٹ پر چوم ریا آنکھوں سے لگا دیا روڑے لگے یا رسول اللہ بے اس لائے پھر کہ آپ کی چادر بھی دوسر جھا بے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہمار پڑھائیے کلمہ پڑھائیے غلامی میں جگہ عطا فرمایے دہیا قلبی نے کلمہ پڑھا اور ساتھ سو افراد نے بھی کلمہ پڑھا اوہ کلیا چک پنگال والے زمین پر صحابہ اکرام نے مسررت میں نارے لگائے اور آسمان پر فرشتوں نے خوشی میں نارے لگائے اب دہیا قلبی جب مسلمان ہو گئے تو رونے لگے رونے لگے آقا نے فرماید دہیا قلبی روتے کے ہو دہیا قلبی روتے کے ہو دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ ایک میری بیٹی تھی چلے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی وہ مجھ سے بات کر دی تھی یا رسول اللہ میں اس کو دفر کرنے چلا جنگل میں چلا اور جب میں گھڑھا تیار کرنے لگا میں گھڑھا دھوڑنے لگا تو میری وہ چھوٹی بیٹی پتھر ہٹا رہی تھی اپنے چھوٹی چھوٹے ہاتھوں سے ہمیٹی ہٹا رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے والد صاحب کوئی کام کر رہے ہیں اسے کیا پتا تھا میں اس کے لئے تابر تیار کر رہا ہوں زیندہ دفر کرنے کے لئے گھڑھا تیار کر رہا یا رسول اللہ میرے گھڑھا تیار کیا اور اس بچی کو میرے ت celebrate ڈال دیا وہ بچی مجھے دیکھتی رہی میں اس کے ورمیٹی ڈالنے لگا یا رسول اللہ اس بچی نے کہا حضور مجھے زیندہ دفر مت کیجئے میں آپ کی پیٹی ہوں آپ کا میں آپ سے کھانے نہیں مانگوں گی اپا میں آپ سے پانی نہیں ماغوں گی میں آپ سے کھلاؤنے نہیں ماغوں گی میں آپ سے کپڑے بھی نہیں ماغوں گی اپا حضور میں میں آپ کی خدمت کروں گی پھیر دبا دیا کروں گی اپا حضور آپ کی خدمت کروں گی کپڑے دو دیا کروں گی دہیا کل بھی نے کہا یا رسول اللہ میں ان ہاتھوں سے سستر بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں اس لاب تبول کرنے سے پہلے میں اتنا بڑا قاتل ہوں اتنا بڑا پاپی ہوں کہ سستر بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں سرگاہ آج احساسیں گناہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لئے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لئے تیار ہوں سرگاہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لئے موت کی سزا ہوگی تو میں جان دے نگلے تیار ہوں موسیقی